بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفع شب برات شب برات کا موضوع بدعاتوں میں اتنی طاقت ہے شیطان اتنی طاقت بھر رکھی ہے کہ جتنا دباؤگی اتنا ہی ابرتا ہے یہ اہلِ بدعات جاہل نادان گمار اور ان کے سردار قَالُ رَبَّنَا اِنَّا اَتَعَنَا سَعَدَتَنَا وَكُبَرَانَا فَعَدَلُّونَ السَّبِيلًا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں لوگ کہیں گے اے اے پروردگار ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی کاش کہ آج ہم بچ جاتے لیکن ہم نے اپنے سرداروں اپنے بزرگوں کی بات مانی اپنے بڑے علماء کی بات مانی تو آج ہمیں یہاں پہنچنا پڑا ایک حدیث بھی پوری کتوب حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجید نبوی میں شب برات کے نام سے نصف لیلت شعبان کے نام سے عبادت کی ہو یا صحابہ میں سے کسی نے عبادت کی ہو پندرہ شعبان کو اور پندرہ شعبان کے بعد روزہ رکھا ہو صحابہ سے نبی علیہ السلام سے تابعین سے اور یہ اپنے امام جن امام کے تابع ہیں اور اپنے امام کو امام آدم کہتے ہیں اور امام آدم رحمت اللہ علیہ کے کسی قول سے کسی فعل سے یہ ثابت کر دیں نہ نبی سے نہ صحابہ سے نہ تابعین سے نہ تابعین سے نہ قرون مفضلہ میں سے نہ امام میں سے کسی امام سے اور نہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کسی قول و فعل سے یہ ثابت کریں کہ شب برات عمل کیا ہو منایا ہو اور کہا ہو اور جتنی حدیث سنن ابن ماجہ سنن ابن عبی داود سنن ابن بہیقی سنن کبرال بہیقی اور کتب حدیث سیاستہ کی کتابوں کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں لیکن سب علماء نے بالاتفاق کہا کہ ساری فضیلتیں ایسے ہی ہواوں میں جو منگھڑت موضوع اور بناوٹی اور جھوٹ بتائی گئی ہیں کسی ایک حدیث سے بھی صحیح عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت نہیں ہے نہ کسی کا کوئی حدیث کا ایسا وزن ہے جس پہ عمل کیا جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی سے ڈریں اور اپنی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح دین کی اتباہ کرنے کی توفیق کریں اللہ ہمارینا حق حق ورزخن اتباع وارینا الباطل باطل ورزخن اجتنابہ بدعات سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہمارے دین کے اندر اللہ توفیق ورہداد السلام علیکم ورحمت اللہ